ہلو وی ویز اسلام علیکم جی ویلکم بیک می چینل کیسے آپ ساب میت کرتے ہوں آپ ساب ٹھیک ٹاک ہوں گے جی آج ہم چک پر اور موسٹ ہیزی اور فاسٹس آلو گوشت بنانے جا رہے ہیں آج ہم چک پر جا رہے ہیں آپ کے ساتھ آلو گوشت کے ریسپی جو بڑی ہیزی اور موسٹ میرے فیملی کی فیورٹ ریسپی ہے تو چلے جی آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے یہاں پا جی ہم نے پریشر ککر جو نا کی فلیم کو ہم نے آن کر لیا ہے پریشر ککر رکھ لیا ہے پریشر ککر میں نے گوشت بھی ڈال دیا ہے میرے پاس ہاف کے جی گوشت ہے یہاں پر جی آپ میں اس میں اٹ کروں گی کچھ مسالے جو کہ یوں ہیں یہاں پر 1 ٹی سپون ہردی پورڈر ہے 1 ٹی سپون ریڈ چلی پورڈر 1 ٹی بل سپون سوڑی 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 دنیا کا پورڈر 1 ٹی سپون زیرا پورڈر 1 ٹی سپون لال میرچ 1 ٹی سپون نمک یہ مسالے ہم سارے اٹ کر دیں گے اس میں بسم اللہ اور ابھی ساتھ اس میں میں اٹ کروں گی یہاں پر میرے پاس ون ٹیبل سپون گالی کا پیسٹ ون ٹیبل سپون جنجر کا پیسٹ یہاں پر جنجر اور گالی کو ڈال دیں گے ساتھ ہی بسم اللہ یہاں پر جی اترکلیسن کا پیسٹ پر چلا گیا ہے اور یہاں پر میرے پاس کچھ کھڑے مسالے ہیں جو کہ ایک تیز پتہ ہے ایک یہ تیز پتہ ہے اور یہاں پر میرے پاس ایک سٹک دال چینی کی ہے جو ہوتی بن ایک انچ کے برابر ہوگی یہ تین سے چار جو کالی میرچے ہیں وہ میرے پاس پورڈر تھا آپ کے ثابت یہ تو تین چار ڈالے ساتھ میں ایک جو انا موٹی لچی ہیں دو لونگے ہیں دو ہری لچی ہیں جو چھوٹی لچی ہیں یہ سارے مسالے ہمیں اٹ کر دیں گے اور یہاں میں بھی میں ڈالوں گی پیاس میرے اپنے مریجے پیاس ایک میریم سائز کا پیاس تھا جس کو میں نے how to اپنے دیست ایک ہلے دو گھنی بھائی چپ کر کے اور اس کو ڈال دیا بارک چپ کرے بڑھا ہاتھ ہی دو ٹم preset ا혹با مریجے میریم سائز کی کے دو ٹم approximate اس کو بھی میں نے وہ بڑھت چپ کرکہ ڈال دیا ہے اور یہاں پر میرے پاس 1 میں 4 کاپーン نہیں ہے وہ بھی میں ساتھ ہی کر دوں گی سیکسٹیں سامن میں پیس ایک نازگ کسٹیں آپ اپنے مرضی سے تیل اور ایٹ کریں چاہے تو زیادہ ڈال دے چاہے تو کم ڈال دے آپ کے اپنی مرضی انگریڈیٹ جو انا وہ اپنی مرضی سے آپ ایٹ کر سکتے ہیں ضرور ہی نہیں جتنے میں نے ڈالیں ہی اتنے ہی آپ نے بھی ڈالیں اور ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں صرف اس کو ہلانا ہے بس اس کو مکس کرنا ہے سارے مسادوں کے ساتھ جو جو ہم نے ڈالا یہ اچھی طرح سے گوشت مکس ہو جائے یہاں پر جو ہمارا گوشت جو سارے مسالوں کے ساتھ مکس ہو چکا ہے یہاں پر جی ہمارا مکس ہو گئے مکس کرنے کے ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کر دے گئے ون کپ پانی 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 یا پکلوں جس سے دیکھ کے ڈالیں کہ آپ کا گوشت کتنا ٹائم لیتا ہے گلے میں تو میں نے ایک کپ ڈال دیا اس میں اور یہاں پر ابھی ہم پریشر کوکر کو بند کر دیں گے ابھی ہم اس کا ویٹ کریں اس کی سیٹی آنے تک اس کے بعد ہم اس کو ٹوینٹی ڈال کے لیے رکھیں گے تو ملتے ہیں ٹوینٹی ڈال کے بعد فلم ہم نے فلی رکھی ہے جب سیٹی آئے گی تب ہم نے لو فلم کردی نہیں ہے ٹوینٹی مینٹ لو سے میڈیا فلم بھی ہم ٹوینٹی میڈٹ اس کو رکھیں گے اور یہاں بجے ٹوینٹی مینٹ کو گئے ہیں سیٹی ہم نے اس کے اتار دی ہے اس کے ہوا سارے نکل چکے ابھی اس مکوٹے ہیں بسم اللہ رہem اور یہ دیکھیں بینے منت کی ہے یہ ہمارا یہ دیکھیں سوری مٹن ایسے جادی ہے یہ دیکھیں اس کی گریوی بھی اس پوائنٹ پہ آکے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آلو یہاں پر میرے پاس کچھ آلو ہے آلو گوش کے تو آلو تو ضرور جائیں گے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا آلو نہ جائے تو میرے پاس بلکل چھوٹے چھوٹے تھے تو اس لیے میں نے ان کو ثابت ہی ڈال دیا ہے آپ اپنے مرزی سے پیس اس کے کرلیں چھوٹے بڑے میرے گھر میں آلو زیدہ سن کیے جاتے ہیں تو میں نے اس لیے آلو زیدہ ڈال لیں اور میرے پاس چھوٹے سائز کے تھے تو ویسے بھی آلو گوش میں آلو جو نہ جتنا برا ہوگا اتنا ہی اچھا اچھا فلیور اچھا ٹیسٹ آئے گا تو ابھی ہم نے آلو ڈال دیے ساتھ اس میں میں گرین چھلی ایڈ کروں گی اور یہاں پر میرے پاس یہ چار گرین چھلی سیاں جن کو میں نے سردیس میں سے ٹکل گا اس کو ڈال دیا ہے اور اس پانٹ پہ آگے ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے آپ کے اپنی مرضی پانی ایڈ کریں یا نہ کریں شربہ جتنا رکھنا ہو اتنا ہی اسی حساب سے پانی ایڈ کریں اگر اتنا چھوڑنا ہے تو اتنا ہی رینے دے آلو ڈال کے ہم پانچ منٹس کو کور کر کے پکائیں گے کہ ہمارے آلو جو ان اچھی طرح سے گل جائیں تو اگر ہم پانچ منٹ پکائیں گے اسی پانی میں تو پانی زیادہ ٹرائے جے گا پھر وہ آجے گا دوسری طرف سوکھے بننے کی طرف آجے گا لیکن ہم نے اس کا شربہ رکھنا ہے تو میں نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے پانی آپ اپنی مرضی سے ایڈ کریں جتنا آپ نے شربہ رکھنا ہے اتنا ہی آپ اس میں پانی اٹ کریں بسم اللہ نگ منہ رہے میں one cup اس میں پانی اٹ کروں گی اور پھر five منٹ کے لیے میں اسے کو کور کر کے چھوڑ کروں گی یہاں پر اس پانی پر آ کے ہم اس کو بند کریں گے اس بہنے بند کر لیا ہے سیتی آنے کا ویٹ کریں گے جب سیتی آئے گی اس کے بعد ہم نے اس کو پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تو ملتے ہیں پانچ منٹ کے یہاں پہ جی ہمیں فائف منٹ ہو گئے ہیں اب بھی میں سیٹھی کو آف کرتے ہوں اور ٹھک ٹھک ہوں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے جو علو ہیں وہ سانترکے سے ٹوٹ رہے ہیں ہمارے علو گل چکے ہیں گوشت بھی چیترہ سے گل چکا یہ دیکھیں اور علو بھی کل چکے یہ ہے ہماری چٹ پر بننے والی ریسپی جو کے علو گوشت ہے اس پونٹ پہ آکے ہم اس میں ادھ کریں اوان تیسپون ڈگرم مصال آب اور اکیچ خیم در ای apro تھوڑا سا دھنیا میں بعوپ میں اس کو کل لانسٹ پر گانیش کروں گے یہ ہماری چٹپٹ بننے والی آلو گوشت کی ریسپی جو آدھے گھنٹے میں بن کے تیار ہو جاتی ہے بینے پیاز مونے بینے مسابہ بونے چٹپٹ میں تیار ہونے والی ابھی ہم اس کو کرتے ہیں ڈش آؤٹ یہاں پر الحمدللہ سے ہماری آلو گوشت کی ریسپی جو آئے ہو چکے ہم نے ڈش آؤٹ بھی کر لیا ہے اگر میرے آپ کو ریسپی پسند آئی ہے تو پلیس میرے چلی کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور بیل آنکن کا بٹن بھی پریس کر لیے کی میرے آنے والی ویڈیو آپ کو فری کو دیکھنے کے لیے میرے اللہ حافظ ویڈیوز کل مینے گی اگنے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ